بچپن سے ہی میرا سپنا تھا پارک میں جا کر جھولا جھولنے کا اور آنکھوں میں یہی سپنا سنجوئے میں اپنی تھار لے کر نکل پڑا پارک کی اور لیکن یہ مینڈک جیسے پوشاک والی لڑکی مجھے جھولے پر پیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی میں نے بھی اپنی ماں سے اس کی شکایت کر دی میری ماں نے بڑی بڑی آنکھیں کر کے اسے خوب ڈرائیا لیکن اس نے بھی شاید کھٹی ٹوفی کھا رکھی تھی یہ بلکل نہیں ڈری اس کے بعد میری ماں نے اپنی آنکھیں تھوڑی اور بڑی کی اب کی بال یہ ڈر کر نیچے اتر گئی خیر کپڑے تو میرے بھی مینڈک جیسے ہی تھے یہ لڑکی میری ماں سے اتنا ڈر چکی تھی کہ بیچاری بال مزدوری کرنے پر اتر آئی یہ مجھے جھولا دے لنے لگی اب مجھے اس پر دیاء آ رہی تھی میں نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اب جھولے پر ہم دونوں تھے لیکن دیرے دیرے جھولے پر جگہ ٹائٹ ہونے لگی مجھے اس پر تھوڑی اور دیاء آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اسے جھولے سے نیچے اتار دیا اب میں جھولے پر اکیلا بیٹھا تھا مہاراجہ بن کے بیٹھے بیٹھے میں پوری مہاراجہ کی فیلن لے رہا تھا اور مجھے اپنی ریاست دھولکپور کا خیال ہو آیا میں کافی انجوائی کرنے لگا پرک میں ایسے ایسے جھولے تھے جس میں آپ کے کپڑوں سے لے کر ایڑیاں تک چھیل دینے کا پورا پر بند تھا میں یہاں سے تھوڑا آگے بڑھا یہ جگہ کچھ اچھی لگ رہی ہی اپنے لیے ایک پلیٹ مومو اور دو سموں سے آرڈر کرنے کے بعد میں یہاں انتظار کرنے لگا لیکن جب کافی دیر تک میرا آرڈر نہیں آیا تو میں نے اسے اپنی توہین سمجھا اپنی شان میں گستا کی مان کر میں پیر پٹکتا ہوا یہاں سے جانے لگا میں اپنی ناؤں میں سوار ہو گیا اور تیز تیز چپو چلانے لگا ندی میں پانی کا بہاو کافی تیز تھا اس لئے مجھے چپو کافی تیز چلانا پڑ رہا تھا ابھی میری منزل بہت دور تھی راستہ بہت لمبا تھا لیکن میرے ہانسلے بھی بلند تھے اور میں پوری رفتار سے چپو چلائے جا رہا تھا خیر اب چپو چلاتے چلاتے مجھے تھکان ہونے لگی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ اب میری ویاست نزدیک آ چکی ہے میں نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنی ناؤں کو سائیڈ میں لگانے کی جگہ دیکھنے لگا اپنی ناؤں کو لگا کے میں نے دیکھا میرے سواگت کے لئے بہت لوگ آئے تھے جنہوں ہاتھ ہلا کر میرا سواگت کیا اور کہا بہت سلامت امر رہیں